بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ریسنگ مینیا پر آج میں نے ایک نئے طریقے کی نیک لائن بنائی تھی اپنے ریس پر سوچا آپ سے بھی یہ طریقہ شیئر کر دیتی ہوں شیئرٹ کا فرنٹ پیس ڈبل فولڈ کر کے میں اپنے سامنے بچھایا ہے یہاں پہ جو اس کی چھوڑائی ہے اس میں میں نے ایک انچ زیادہ رکھا ہے ڈبل فولڈ میں ایک انچ ہے تو ہم اسے کھولیں گے تو دو انچ ہو جائے گا یہ جو سٹریٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اس طرف یعنی آرم ہول والی سائٹ پہ میں نے ساری فٹنگ مارک کی ہوئی ہے جیسے کہ اپن شورٹ میں ہم نوملی کرتے ہیں میں آپ کو یہ میجر کر کے دکھا رہی تھی اور یہاں سے یہ جوائنٹ ہے اسے میں نے کٹ نہیں کیا اب ہم نے یہاں سے گلے کی پہلے چڑائی دیکھ لینی ہے جو ایک انچ میں نے ایکسٹرا مارجن فرنٹ کی طرف چھوڑا ہوا ہے اس سے ساڑھے تین انچ کی دوری پہ میں نے ایک نشان لگایا پھر گہرائی کے اوپر میں نے آٹھ انچ کا نشان لگایا ہے میں تھوڑے ڈیپ نیکٹ لائن پہن لیتی ہوں اس وجہ سے اگر آپ نے نیرو پہننا ہے یا آپ لوگوں نے کم گہرہ پہننا ہے تو آپ اس حساب سے نشانات لگا سکتے ہیں اب جو ایک انچ کا نشان آپ کو لائن کا نظر آ رہے اس سے اندر کی طرف بھی پلاکٹ بنے گی تو یہاں پہ ایک انچ کی چکے پلاکٹ بننی ہے تو یہاں پہ میں ہاف انچ کا نشان لگاؤں گی اس طریقے سے کیونکہ جب ہم پلاکٹ کو سٹچ کرتے ہیں تو سلائی کا مارجن کپڑے کے اندر سے جاتا ہے اب جو یہ نشان میں نے لگایا ہے اس کو اوپر ساڑھے تین انچ والے نشان سے میں ملا دوں گی اچھا یہ ساڑھے تین انچ بند تو رہا ہے لیکن جب پلاکٹ سٹچ ہوگی تو دوبارہ سی یہ نیرو ہو جائے گا اب جو یہ میں نے نشان بنایا ہے اس کے اوپر مجھے کٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ جو میں نے آٹھ انچ گہرائی مارک کی تھی وہ اس میں سے آدھا انچ مجھے بچانا ہے وہاں آپ کو بھی کٹ کر کے دکھاتی ہو تو جو سائیڈ والی لائن ہے وہ تو میں نے ایز ایز کٹ کر لی تھی لیکن یہاں سے آدھا انچ اوپر کر کے سٹریٹ ہی کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے اب جو میرے پاس شرٹ پیس آئی ہے اس طریقے کی کٹی ہوئی اس کے تینوں سائیڈ پہ میں نے ایک انچ کی جو زیرو کی بکرم ہوتی بلیک بلیک بکرم لیڈیز میں زیرو کی ہی ملتی ہے نیک لائن والی نہیں ملتی ہے اس وجہ سے میں سے استعمال کر رہی ہوں اور پلکٹ کا یہ والا میتھرڈ میں نے اپنایا ہے اس کے تین حصوں پہ اس طریقے سے میں نے لگا دیا آپ جو یہ آدھا انچ ڈپٹ کا میں نے مارک کٹنگ میں چھوڑ دیا تھا سیدھی طرف میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس پہ نشانات لگا کے ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کر دینی ہے ایسے اب ہمیں اس کے اندر سٹیچ کرنے کے لیے پلکٹس کے لیے فیبرک درکار ہوگا اس کے لیے میں نے یہاں پہ تقریباً بارہ انچ لمبی اور چار انچ اوری کپڑے کی پٹیاں لیے ہیں اس کے بھی ویک پہ زیرو ہی کی بکرم لگائی ہے میں نے اب میں نے کپڑے کی سائیڈ کپڑے والی سائیڈ پہ رکھ کے بکرم اوپر رکھا ہے اور نیچے سے جو کٹ کیا ہے اسے ایک انچ کپڑا نیچے رکھا ہے اور یہاں سے ہمیں سلائی سٹارٹ کر لیے اب جو سائیڈ کی گائیڈ لائن ہے وہ تو فٹ کی ہی ہوتی ہے چلے جناب اب ہم اس کی سلائی سٹارٹ کرتے ہیں دونوں سیروں کو آپس میں ملاتے چلے جانا ہے ہاپ فٹ کے گیپ سے سلائی لگانی ہے یا پھر جتا مارجن ہم نے ایک انچ یہ پلکٹ کے لیے چھوڑا ہوگا ہے سلائی وہاں تک لے کے جانی ہے جہاں تک ہم لوگوں نے یہ ہاف انچ کا مارک نیچے کی طرف لگایا تھا یہاں سے پکا کرنا انتہائی ضروری ہے ایک طرف سے پلکٹ شولڈر سے ڈاؤن سائٹ پہ آئے گی اور دوسری طرف یہ ڈاؤن سائٹ سے شولڈر کی طرف جائے گی اچھا یہ کھلا ہوا کافی وائیڈ ہے تو یہاں پہ آسانی ہو جائے گی اس کا سٹیچ کرتے ہوئے اس کو پھر میں نے آئرن کر لیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں کہ اس طریقے کی سلائی آئی ہے اب جو ہاف انچ کا یہ بھلا مارجن ہے یہ فرنٹ سے ہم ازارا بیک سے آپ کو ٹرن کر کے دکھا دیوں یہاں پہ ہمیں یوں ترچھا سلائی کے پاس لے جا کے جسٹ شورٹ پیس جس پہ ہم نے بیک اپ اکرم لگایا ہے اس کو کٹ کرنا ہے پلکٹ والے فیبرک کو نہیں میں تھوڑا سا قریب کر کے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ پروپرلی کٹ ہو گئے تو ہم لوگ پلکٹ بیک پہ ایزیلی فولڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اب اس کو بھی میں زیرا کٹ کر دیتی ہوں اس طریقے سے پھر میں اس کو بچھا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اسے میں کس طریقے سے فرنٹ کی طرف کر کے اور یہ بھلا حصہ بیک کی طرف لے جا کے یوں آئیرن کرنا ہے اب اس پہ کوئی گلو نہیں کرنا کیونکہ لاسٹ میں اس نے سٹچ بھی ہونا ہے تو اس کو جو ہم نے نشان لگایا تھا وہ ہی ہماری گائیڈ لائن ہے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ کونوں میں سے ہم نے چکے بیک پہ زیرو کی بکھرم لگائی ہوئی ہے تو دھاگے نہیں نکلیں گے وہ انہیں بیک کی طرف پیسٹ کر دی تھی اب یہ پٹی ہم نے سٹچ کی تھی تو اس کا یہ والا حصہ بھی اس کے ساتھ یوں ہی فولڈ ہو جانا چاہیے پٹی کو یوں گلے کے اندر کی طرف لے جائیں گے اسے اچھے سے آئیرن کریں گے اور آئیرن کرتے ہوئے وہ جو حصہ نہیں سی لاوہ نیچے کی طرف وہ بھی ہافنچی فولڈ کر دیں جتنی ہم نے سلائی میں مار چلی ہے اب آپ کو یہ گڑھا سا نظر آ رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے یہ شرٹ کو پلیکٹ کے ساتھ سلائی کیا ہے اس کے برابر برابر سکیل میں رائیکن چوڑا ہے تو اس کے برابر برابر رکھ کے میں چوکہ نشان لگا رہی ہوں پلیکٹ یہی کے یہی موڑوں گی میں نے اسی لئے پہلے نہیں موڑی تھی میں پہلے بھی وضاحت کر چکی ہوں کہ کپڑا پتل ہے اگر میں بائٹ بکرم لگاتی تو وہ دکھتا اگر میں مردانہ بکرم لگاتی تو بہت زیادہ سٹیف ہو جاتا یہ کپڑا لچکدار لیلن ٹائپ کا ہے ہے سوتی نمائی تو مجھے اس میں فلیکسبلیٹی بھی برکرا رکھنی تھی اور اس کا ٹیکسچر بھی وہی دکھانا تھا جو اس کے اندر تانہ بانا ہے اس وجہ سے میں تجربات کرتی رہتی ہوں چلے جی اب اس پٹی کو یوں ہی بیک کی طرف لے کے گئے تو دیکھیں کونہ بلکل ٹھیک بنا ہوا ہے جو ہم نے پہلے نیچے والا حصہ فولڈ کیا تھا اب اس کو ہم لوگوں نے بیک کی طرف دوسرا حصہ بھی ایسے فولڈ کر لوں گی اس کے وقت بھی بھی بیسے پلٹ کے ایک انچ کی جڑائی کا نشان لگا کے پلیکٹ بیک کی طرف لے جاؤں گی اسی لئے پلیکٹ میں نے چار انچ چوڑی رکھی تھی اب آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم اسے ساتھ کے ساتھ بھی فولڈ کر سکتے ہیں اچھا جی اب جو بیک کی طرف ہے نا یہ والا پیس آرہا اس کو ہاف انچ یوں فولڈ کر کے جو بکرہ ہم نے لگایا تھا شرٹ کے اوپر اس کو بھی چھپانا ہے تو اس کے اوپر فولڈ کر کے یوں رکھ دیں گے اور بعد میں ہم اسے ترپائی کر دیں گے اچھا اس کو میں ذرا کر لیتی ہوں پروپرلی پریس ایسے اور جو نیچے والا حصہ ازاد ہے اسے ہم نے اوورلوک ہی کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ بیچ کا حصہ پلیکٹ کے بعد جب میں نے بچھا کے دیکھا تو دو ہنچ تھا تو دو ہنچ رہنے دینا ہے اب اس کو پروپرلی یوں بچھا کے یہ پلیکٹ والا حصہ نیچے جو ہم نے ہاف انچ فولڈنگ کی تھی شرٹ والے پیس کی اس کے ساتھ میں نے یو ایچ یو سے پیسٹ کر دیا اس کو پلٹ کر جو کریز لائن بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر ہمیں سلائی کرنی ہے تاکہ بلیکٹ کے جو حصہ ہے یہ جو پٹی آرہی ہے یہ یہاں پہ پر پومننٹلی فکس ہو جائے ایسے اور پھر اس کو سیدھا کرتے ہیں اب یہ والے حصے کو ہم نے قریب لے کے آنا ہے ایسے ایک دوسرے کے اچھا عموماً یہ جو آتا ہے نا فولڈ یہ سائیڈ پہ بھی ہوتا ہے لیکن میں سینٹر میں لے کے آئے ہوں کیونکہ میں اسے پٹی کی شیپ دینا چاہتی ہوں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کو یوں رکھ کے اب جو چاہے تو بیک کی طرف سے ترپائی بھی کر سکتے ہیں تاکہ سامنے سے آپ کو اس کے دیکھے ہی نہ کہ ہم نے سلائل لے گئی ہے لیکن میں اوپر سے رکھ کے یہ جو نیچے آرہا ہے یہ والا حصہ اس کو بھی بیلنس کروں گی دو تین دفعہ میں نے بلٹ کے دکھا دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں ساندھی آجائے یہ جو سینٹر کریز ہے وہی فولڈ کرنی ہے بس ایک ہینچ جیسے فولڈ تھی بس اچھے یہ تھوڑا لچک دار کپڑا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی منشن کیا اس وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ اس کے اوپر یہ والا لوک اچھا لگے گا میں نے اس کا دامن بھی گول رکھا ہے جسے اوڑے پٹی سے فولڈ کروں گی تو تھوڑے سے ایسے کٹس ایسے ڈریسس پہ اچھے لگتے ہیں تو چلیں جی اس کو یہاں پہ رکھ کے پٹی کے اوپر جو میری پلیکٹ ہے اس کو یہاں پہ بائنڈ اپ کر دیا ایک انچ کی پٹی کو فولڈ کر دیا اوپر شولڈر سے ایکسٹرا مارجن میں نے کٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد پوری پٹی کو ایک انچ میں نے فولڈ کر دیا تھا یہ اس کی لکھ ہے اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز سبسکرائب تو مائی چینل ہیٹ اون نوٹیفیکیشن بیل فور مور اپڈیٹس اب اس کو تھوڑا سا انہینس کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر بٹنز لگانے بیک سے ترپائی کر لیں گے یہاں والے حصے پہ ہم نے اسے اوور لاک کر دینا اچھا اس کی شلوار کی ڈیزائننگ میں نے آپ سے شیئر کی تھی تو وہی بٹنز میں نے اس کے اوپر یہاں لگا دینا پرمنٹ فکس کر دینا امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ میں آ گیا ہوگا ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ